کیسے ہیں دوستوں I hope آپ سب ہی اچھے ہوگئے بات کرتے ہیں اگر آپ کے دوست نے یا پھر آپ کے رشتہ دار نے یا پھر کسی نے بھی آپ کو ڈرا دھمکا کر کسی بھی ایگریمنٹ پہ سائن کروا لیے آپ کے یا پھر کسی بھی خالی ویپر بھی سائن کروا لیے جس کے آپ کے ڈر لگتا ہے کہ وہ بات میں کچھ ایسا گلت ملت لکھ سکتا ہے اس کے اوپر کہ جو کی میرے پکش میں نہ ہو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو میری پروپٹی ہے اپنے نام بھی کروا سکتا ہے میری ویل بنا سکتا ہے ایسے بغیرہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو ایسے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو ایسے جو کی دھمکی دے کر اگر ہم کسی سے اپنا سائن کروا لیتے ہیں یا پھر کسی سے کوئی بھی کام کرواتے ہیں ایگریمنٹ کے لیے ایگریمنٹ کر تو میرے ساتھ تو تجھے میں جانے نہیں دوں گا تجھے جان سے مار دوں گا تیری پروپٹی کو رکھ لوں گا اگر تُنے اس کاغج پہ سائن نہیں کرے تو ایسی اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو بلکل گھبرانہ نہیں ہے یہ ہمارے انڈین کونٹریکٹ ایکٹ میں اس کو ہم کھارج کروا سکتے ہیں بعد میں اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ اس بندے نے کچھ ایسا گلت لکھ دیا ہے اس پپر پہ اوپر یا پھر اس اگریمنٹ میں کچھ ایسا گلت لکھ دیا ہے جو کہ آپ کے پکش میں نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ کوٹ میں ایک اپلیکیشن لگاؤ گے سیکشن نائنٹین میں کہ جب میرے سے وہ سائن کروائے گئے تھے تب میری جو کنسینٹ تھی میری رضا مندی تھی میں اس رضا مندی جو تھی میری فری نہیں تھی میری کنسینٹ جو تھی وہ فری نہیں تھی میرے سے جبردستی کرے گئی میرے کو دھمکی دھی گئی یہ ساری چیزیں اس اپلیکیشن میں لکھ کر ہم جو ہے کوٹ میں لگائیں گے سیکشن نائنٹین کے تحت انڈین کونٹریکٹ ایکٹ کے اس کیس میں جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہوگا اس کو رض کر دیا جیگا ہماری کوٹس کے دوارہ اور آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی ایگریمنٹ سے لیٹیڈ کیا آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے اس نے گلت لکھوا لیا ہے اس نے مجھے دھمکی دے کر گلت لکھوا لیا ہے تو کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انڈر سیکشن فیفٹین کوشن میں آ جائے گا اس کی ڈیفینیشن میں اور سیکشن نائنٹین میں اس کی اپلیکیشن لگ جائے گی وائیڈیابل ڈکلیئر کروانے کے لئے کچھ ڈیفینیشن ڈیفینیشن